ایڈیل فیملی کے عنوان پر ایک اشراف فسٹ فیورووری سے جس فروری تک منانا تائے کیا ہے اس کی تفصیلات اور اس کے مقاصد آپ کے ذریعے سے عوام تک پہنچیں اسی لئے آپ کو آج زحمتی گئی ہے ناظرین اور میڈیا کے دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پھونی دنیا میں جو سب سے بڑا کرائیسس اگر کچھ ہے ہیومیلیٹی کا تو وہ ہے فیملی سسٹم کا ٹوٹ پھوٹ جانا بریک اپ ہو جانا فیملی سسٹم اس وقت یورپ کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے ساٹھ فیصد سے زائد بچے وہ ناجائز بچے ہیں ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر ایک گھر سے دوسرے گھر کو ایسی ہی گھونٹی ہے جیسے بلی اپنے بچوں کو لے کر کرتی ہے اور سنگل پیرنٹ سسٹم پائے جاتا ہے ماں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ان بچوں کا باپ کون ہے اس طرح ہیومیلیٹی ٹریسس کے اندر ہے اسی کے نتیجے میں فیملی فسٹ پارٹیز پورٹیکل پارٹیز یورپین کنٹریز کے اندر بن رہی ہیں اور کینیڈا کے جو وزیر آزم ہیں وہ جہاں کہیں جاتے ہیں اپنی پوری فیملی کو لے کر پروگراموں میں جاتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ساری فیملی کو کیوں لاتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو فیملی کی اینیمیت معلوم ہے تو اس طرح ایک ٹریسس کے اندر پوری دنیا ہے اور اس کے اثرات سے ہم محفوظ نہیں ہیں اس کے اثرات دیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ہم پر بھی مرتب ہو رہے ہیں یقینا یہ بات ضرور ہے کہ اسلام اور نطفے کی اور نصر کی حفاظت کے لیے آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں بھی لیکن تعلیم کی کمی کی وجہ سے دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے غلط اور نامعقول و نصم و رواجات کی وجہ سے اور اسلامی تعلیم اور مذہب کے غلط قابرات کی وجہ سے اس وقت ہمارا فیملی سسٹم بھی دسٹرپ ہے خاص طور پر لڑکے لڑکیوں کو معلوم نہیں ہیں کہ وہ کیسے زندگی بسر کریں اس دواجی زندگی کے مسائل کیا ہیں ہمارے پاس افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ شادی کرنے کے لیے بڑی چتن بھی کرتے ہیں اور ایک ایک سال پہلے وہ فنکشن ہالز بھی بک کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دیتے ان کی کونسکنگ نہیں کرتے ان کو نہیں بتاتے کہ آدابِ اس دواج کیا ہیں اور شادی کے نتیجے میں ان پر کیا ذمہ داریاں آئے گھنے والی ہیں اور کس طرح ایک سمود لائف گزارنی چاہیے اور اس میں دین اسلام کی اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور رہونیں کیا ہیں یہ کم از کم نہیں بتایا جاتے ہم نے مسلم پر صلی اللہ بورڈ سے بھی یہ اپیل کر رکھی ہے کہ وہ ایک سرٹیفیکیٹ کورس جاری کریں اور اس کو سٹارٹ کریں کہ شادی سے پہلے اس طرح کا کورس بلیشیا کے اندر انڈونیشیا کے اندر پائے جاتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک سرٹیفیکیٹ کورس سے گزرے اور وہ پاس ہونے کے بعد ہی نکاح خاضی پڑھاتا ہے تو یہ سسٹم ہمارے پاس ضرور آنا اور اس کی انتہائی ضرورت ہے چنانچہ اس مہم کے ذریعے سے مسالی خاندان مہم کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر سلم یہ ریاست میں بلکہ یہ بیماری سلم ایریاس میں اور مفلس ضدہ اور چہالت کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر ہی نہیں بلکہ سو کارڈ قسم کے عالی مسلم بھرانے جو تعلیم کی چمک ان کے پاس پائی جاتی ہے لیکن دین کے معلومات ان کے پاس نہیں پائی جاتے اور ان کی جو اسلامی زندگی گزر رہی ہو صرف چند روایات پر گزر رہی ہے تو آئے ان تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے اس کے لئے ہم نے بہت ہی منذبیت قسم کے بکلیٹس بھی ہم نے تیار کیے ہیں میٹیریل بھی ہم نے تیار کیا ہے اور پھر ویڈیوز بھی ہم نے تیار کیے ہیں اس کے علاوہ اور دور ٹو دور اپروچ اور فیملی کانسٹنگ پروگرامز کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو کہ اسلام تمام امور کے اندر رہنمائی کرتا ہے اور اس نے بدرج اکم فیملی کے لئے خاندان کے لئے میاں بی بی کے کیا حقوق ہیں شہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں بی بی کی کیا ذمہ داریاں ہیں بی بی کے کیا حقوق ہیں والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں بچوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں ان کے کیا حقوق ہیں رشتہ داروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں ان کے کیا حقوق ہیں اور صلاح رحمی کیسے کی جانی چاہیے بزرگوں کی کیسا احترام کرنا چاہیے انہیں بڑھے ہونے کے بعد ضعیف ہونے کے بعد انہیں اولڈ ایس سنٹرز کے حوالے نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے بڑے لوگوں کو ان کے ساتھ پہ شفقت کا برطاو کرنا چاہیے اور اس طرح ایک سمود زندگی ان کو گزارنی چاہیے اور ایک اچھی بہو ایک اچھا داماد ایک اچھی بیٹی ایک اچھا باب ایک اچھا شہر اور اس طرح بن سکتا ہے یہ تعلیم دینے کے لیے اور اس کو عام کرنے کے لیے یہ مہم جماعت اسلامی ہند منا رہی ہے امید ہے صورت اکت زمان عقا کووک رنوخوا víض بھی ٹھے پڑی لہی ہے ٹھے worked ٹھےizon ٹھے ہیں ٹھے ہیں موسیقی